موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام زیر بحث میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مزبان زوک احمد ناظرین کسی بھی حکومت سے عوام کی توقعات کیا ہوتی ہیں یا عوام کیا چاہتی ہیں اس کا ایک بنیادی اور آسان حل یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ الیکشن میں جو جو وعدے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ثانب سے کیے جاتے ہیں وہ تمام تر عوامی سینٹیمنٹ کی بنیاد پر ہوتے ہیں اور وہی وعدے کیے جاتے ہیں انہی چیزوں کو زیادہ تر منیفیسٹوں میں شامل کیا جاتا ہے اپنی انتخابی تقاریر کا حصہ بنایا جاتا ہے جو عوام چاہتے ہیں جس کی بہتری کے لیے وہ ووٹ دینا چاہتے ہیں یا جو ان کے لیے بنیادی مسائل ہیں جس پر وہ کسی بھی حکومت کو منتخب کریں گے لیکن ہم نے تقریبا ہمارے ملک میں یہ دیکھا کہ جب کوئی بھی حکومت آ جاتی ہے اس کے بعد وہ منیفیسٹو بالکل ایک الیدہ چلا جاتا ہے اور حکومت کسی اور سمت میں نظر آتی ہے ڈیموکریسی جس کے اندر ہم موجود ہیں جس نظام سے پاکستان چل رہا ہے جمہوریت اس کے جو بنیادی پلر ہیں اس میں سب سے پہلا پلر عوام ہے پھر حکومت ہے اور پھر اس کا ایک اہم پلر آپوزیشن بھی ہے ڈیموکریسی جمہوریت جو کہا جاتا ہے فور دا پیپل بائی دا پیپل اس کے اندر عوام کی جو نمائندگی ہوتی ہے وہ کسی بھی حکومت کا انتخاب ہوتی ہے لیکن ہمارے ہاں جب بھی کوئی حکومت الیکشن جیتی ہے ایک بنیادی مسئلہ جو سب سے پہلے درپیش آتا ہے وہ شفافیت کا ہے تو ہم ایک ایسا نظام آج تک نہیں بنا پائے کہ وہ شفاف طریقے سے الیکشن کرا سکے اور پھر ویٹ اینڈ سی کی جو ایک پالیسی ہوتی ہے کسی بھی ملک کے اندر آپوزیشن کے حوالے سے کہ وہ اگر الیکشن نہیں جیتی اور ان کو کوئی اعتراضات ہیں تو وہ ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پر عمل پیرا ہوں اور جب آگلے انتخابات اپنی آئینی مدت پر ہوں تو اس میں وہ عوامی ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوں اگر عوام کو لگتا ہے جو حکومت گزر کر جا رہی ہے اس نے غلط کیا ہے ہمارے ہاں اس میں بھی فقدان نظر آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی وجہ سے کوئی بھی پرائم منسٹر آج تک اپنا ٹینئور پانچ سال کا پورا نہیں کر پایا اور اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں یہ تو پروگرام میں ہم جانیں گے لیکن نقصان مجھے جو لگتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک ڈیموکرائٹک قسم کا انڈریسٹ رہتا ہے ملک کے اندر جس کو ہم فیس کر رہے ہیں اور جو بہت سی دفعہ بتایا گیا کہ پاکستان کے جو تمام مسائل ہیں اس میں بنیادی جڑ یہی ایک چیز ہے پروگرام میں نجم ساکر صاحب راؤ خالد صاحب اور ساکر بشیر صاحب ارسد ہیں تینوں سینے تجزیہ قار ہیں میں نجم ساکر صاحب سب سے پہلے اگر بنیادی طور پر آپ سے جاننا چاہوں یہ بہت دفعہ بات ہو گئی ہے لیکن اگر ہم اپنے اس موجودہ نظام کو دیکھتے ہوئے اس جمہوریت کی تعریف کرنا چاہے تو کن الفاظ میں ہوگی یہ تعریف دیکھئے جمہوریت کی تعریف تو ذوق آپ نے کر دی اس پہ جو فار دا پیپل ہے نا کہ یہ جمہوریت لوگوں کے لیے ہوتی ہے اس پہ سب سے زیادہ زور ہونا چاہیے اور لوگ کیا چاہتے ہیں لوگوں کی کیا توقعات ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب وہ ووٹ دیتے ہیں تو ان کے ووٹ گنے جائے وہ جس کو چاہتے ہیں کہ وہ الیکٹ ہو کے آئے پارلیمنٹ میں جائے ہمارے مسئلہ مسائل کو دیکھے پاکستان کو دیکھے حکومت چلائے اس طریقے سے کہ اس میں ہم سینٹر آف اٹریکشن ہم ہوں تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو ووٹ ہم نے ڈالا ہے وہ نہ صرف گنا بھی جائے بلکہ اس کی بیس پہ ریزلٹ بھی آئے سب سے پہلی توقع تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ دنیا بھر کی عوام جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کو ایک ایسا نظام ملے جو انصاف کا ہو اور وہ انصاف صرف عدالت میں ہی نہ ہو وہ ملازمت کے سلسلے میں بھی انصاف ہو یعنی میریٹاکرسی ہو اس میں سفارشے نہ چلے تو انصاف کا جو ہے وہ پہلو سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے اس لئے اس میں پھر فنڈامنٹل رائٹس آتے ہیں ہمارے کانسٹیوشن میں سب سے پہلے بات ہی ادھر سے شروع ہوتی ہے کہ بنیادی حقوق جو ہیں وہ تیسری بات آتی ہے کہ کوئی بھی یعنی ملک ہے پاکستان اس میں شامل ہے کہ اتنی آمدن ہو کہ آرام سے گزارا ہو جائے اور پچیس تاریخ کو یہ نہ ہو کہ یار راو صاحب سے تھوڑے پیسے لے کے تو گروسری کر لیتے ہیں کھانے پینے کے مسئلے آگئے ہیں دینے میں آرام سے گزارا ہو سکے پھر یہ ہے کہ جو صحت اور تعلیم کے دو امپورٹنٹ شعبے ہیں اس میں سہولتیں ملیں یہ نہیں ہے کہ اس میں مشکلات ہوں وہ توقع عوام کی ہوتی ہے اس میں سہولت ملیں پھر یہ کہ ایک صحت مند ماحول ہو اور اس میں سیکیورٹی کے ایشوز نہ ہوں لائن آرڈر کی سیچویشن جو ہے وہ یعنی اس طرح کی نہ ہو کہ اس میں آپ بچہ بھیجیں سکول میں بھیجیں کہ گیا ہے تو آپ کو پتا نہیں ہو کہ وہ واپس سہی طرح سے آئے گا کہ نہیں رستے میں اغواہ تو نہیں ہو جائے گا کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہو جائیں گے اور پھر وہ جو ایک عام ایک کیفیت ہوتی ہے نا جو دنیا کے بہت سارے ممالک میں جن میں میں گیا ہوں وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ رات کو بھی دیکھتے ہیں یہ مثلا بارسلونہ میں آپ ہیں وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک گول چکر ہے چوک ہے اور اس میں ڈائی بجے ہوئے ہیں ایک تو دکانے تھوڑی یعنی کھولی ہوئی ہیں کیفے وغیرہ کھولے ہوئے ہیں اور دو بچے میں دیکھتا ہوں کہ وہ دوڑے لگا رہے ہیں اس یعنی گول چکر میں اور ان کے آس پاس ان کے مواب نظر نہیں آ رہے تو وہ ایک سیکیورٹی جو ہوتی ہے جس میں آپ کو ہوتا ہے کہ ہمارے بچے خیر سے ہیں جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کو یہ نہ ہو کہ تالہ لگانا ہے پھر اس کے بعد زنجیروں میں باندھنا ہے اور پھر اس کے بعد ایک چوکیدار باہر بٹھانا ہے تو کچھ اس قسم کی اچھا اب یہ کہ اپوزیشن کیا آپ نے بات کیے اپوزیشن سے یہ توقع ہوتی ہے کہ وہ صرف حکومت گرانے کی چکر میں نہ ہو دنیا بھر کی اپوزیشن دیکھیں وہ شانہ بشانہ حکومت کے ساتھ ملکے عوام کی فلاہ و بیبود کے لیے کام کرتے ہیں اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ جو آپ نے پالسی بنائی ہے جو آپ کا آئیڈیا ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ ملک کے فلانا مثلا تعلیم میں یہ ہو آپ کی انشورنس کی پالسی اس طرح کی ہو گن پالسی آپ نے بنانی ہے کہ نہیں آپ نے لائن آرڈر کی سیچویشن بنانی ہے کہ نہیں تو آپ کی اپوزیشن اس میں کنسٹرکٹیولی اینڈ پوزیٹیولی آپ کا وہ کردار اس کا کردار ہوتا ہے اور وہ نشاندہی کراتی ہے کہ اگر حکومت کو اپوزیشن نشاندہی کرواتی ہے کہ دیکھئے ان این ایریاز کو آپ نے چھوڑ دیا ہے یہ یہ ایریاز کی آپ نے پریورٹائزیشن ٹھیک نہیں کی اور اس میں یہ دو تین ایریاز ہیں جو کہ ہماری طرف سے اس میں ڈالیں تب جا کے وہ بل ٹیبل ہوتا ہے یہاں پہ کیا ہے پاکستان جیسی کنٹریز میں یہ ہوتا ہے بل پہلے سے منظور ہوتے ہیں بس ووٹنگ کے لیے لوگ آ جاتے ہیں بحث ہی نہیں ہوتی اب یہ چھوڑیسویں ترمیم دیکھ لیجئے اس میں کتنی بحث ہوئی اپوزیشن کا کردار تو دور جو آپ کے اپنے لوگ ہیں کیبنٹ والوں کو نہیں پتا بھی کونسی طرح میم ہیں اس کی جزیات کیا ہیں تو اپوزیشن کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے اور کئی ملکوں میں تو ایسا ہے کہ شیڈو کیبنٹ بنی ہوتی ہے کہ خدا نہ خاصتہ حکومت کی کیبنٹ کو کچھ ہوتا ہے حکومت ادھر دلدائیں بھائی ہوتی ہے تو فوری طور پہ یعنی حکومت کا سلسلہ چونکہ ایک دن کے لیے بھی نہیں رکھ سکتا تو اس کو آپ نے چلانا ہے اب یہ کہ عوام کے لیے بیسک میں پھر واپس آتا ہوں اور اپنی بات ختم کرتا ہوں آپ عوام کی توقع دیکھتے ہیں اس کو پورا کرنا ہے آپ نے اور وہ فور دا پیپل ہے اور اس میں اگر آپ کہتے ہیں جی روٹی کپڑا اور مکان ملے گا تو پھر دینا روٹی کپڑا اور مکان اور اگر آپ یہ کہتے ہیں جی ووٹ کو عزت دینی ہے یعنی عوام کا خیال کرنا ہے تو پھر ووٹ کو عزت دے کے دکھائینا اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں تبدیلی لانی ہے اور عوام کو عزت دینی ہے اور پاکستان کا نام جو ہے وہ ایک عزت قوم کے طور پہ کومیٹی آف نیشنز میں پیش کرنا ہے تو کر کے دکھائینا اب ہوتا کیا ہے آپ وعدے کر لیتے ہیں موٹو بن جاتے ہیں سلوگن بن جاتے ہیں الیکشن جیت لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ قصہ پارینا ہو جاتا ہے رجل ساکر صاحب یہ دوبارہ جو آپ بات کریں اس میں مجھے آئیڈیلیسٹک اپروچ لگتی ہے اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے یا اپنے پلٹیکل سسٹم کو دیکھتے ہوئے اس کو ریالیسٹک نہیں اگر ہمیں لگتا تو اس کی قصوروار کون ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام غلط بندے کچھ ان کے عزام نہیں لے آئے یا سسٹم ایسا تھا جس نے اس کو نہیں ہونے دیا دیکھئے کازان زیکس نے ایک جگہ کہا تھا create an idealized image of yourself and then try to resemble it کہ اپنا ایک idealism بنائیں تو صحیح اور اس کے بعد اس کو resemble کریں اس کی طرف جانے کی کوشش کریں اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے دیکھیں جی اصل میں تو یہ ہے نا جی حقیقت یہ ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا تو پھر اگر نہیں ہو سکتا تو باتیں کیوں کرتے ہیں اگر نہیں ہو سکتا تو وعدہ کیوں کرتے ہیں تو اس میں contradiction ایک paradox ہے اور اسی لئے تضاد ہے اسی لئے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صرف یہ کہہ کے کہ جی حقیقت میں تو ایسا نہیں ہوتا بھئی کیوں نہیں ہوتا عوام کا یہ حق ہے وہ یہ پوچھیں ہم نے ووٹ ڈالا تھا کیوں نہیں گنا گیا ہم نے آپ کو چنا آپ نے ہمارے لئے کیا 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 صرف اپنے بچوں کی آپ نے بہتری دیکھی کہ ہمارے بچے بھی آپ کے سامنے ہیں تو اب اس میں کہا جائے جی حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا یہ ایک شکست خردہ قسم کی اپروچ ہے یہ اپروچ ٹھیک نہیں ہے یہ پوزیٹیو نہیں ہے ہمیں یہ چاہیے اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈنڈے سوٹے لے کے گنز بنوکے لے کے آپ سڑکوں پہ آ جائیں کہ جی یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا جمہوریت اگر ہے تو جمہوریت کے اصولوں پہ چلیں اور اس میں ضروری نہیں ہے دنیا میں کوئی ایک ملک ذاوک ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ جمہوریت مکمل طور پہ مکمل طور پہ اس ملک میں لاغو ہے مجھے ایک بتا دیجی آپ لیکن کیا ہے کہیں پہ نوے فیصد ہے کہیں پہ پچانوے فیصد ہے کہیں پہ اسی فیصد ہے ہمارے ہاں جو ہے جمہوریت ابھی تک ٹھیک طرح سے سمجھ ہی نہیں آئی اس پہ عمل درامت جو ہے وہ تو تھوڑی دیر بعد میں ہوگا راو سب آپ کی ایک بڑی ابزرویشن ہے بہت سی حکومتوں کو آپ نے آتے ہوئے دیکھا جاتے ہوئے دیکھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تمام چیزیں کوئی بھی گورنمنٹ آئی یہ اس کے منفیسٹوں کے حصہ رہی ہیں یہ تمام چیزیں جو ہمارے عوامی مسائل ہیں جن سے آج بھی ہم گزر رہے ہیں مجھے یاد ہے کہ نائنٹیز میں بھی یہی بات ہوتی ہوگی کہ ہم نازک دور سے گزر رہے ہیں آج بھی نازک دور سے گزر رہے ہیں اور تو اب تو ہمارا یہ ایک بن گیا ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں بھی یہی سنتے رہیں گے کہ ہم نازک دور سے ہی گزر رہے ہیں تو کیوں نہیں سسٹم کوئی ٹھیک نہیں پرک کر پائے جو چیزوں کو ٹھیک کرتا جی بلکل نازک دور سے اب گزر نہیں رہے اب نازک دور کو ختم ہونے نہیں دے رہے کیونکہ اس میں بہت سے لوگوں کی بلائی ہے کہ وہ نازک دور چلتا رہے اور اس کی آڑ میں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں مسئلہ یہ ہے کہ مینیفیسٹو کو تو چھوڑے ہیں آپ مینیفیسٹو تو ہر پارٹی کا اپنا ہوتا ہے اس میں اپنے اس کے ہوتے ہیں ایک ہم نے 1973 کا آئین بنایا ہے جس کو سوشل کانٹیکٹ کہتے ہیں عوام اور حکومت کے درمیان سریاست اور حکومت کے درمیان ایک سوشل کانٹیکٹ ہے اس کے آرٹیکل نو سے لے کے اٹھائیس تک نجم صاحب صاحب نے ذکر کیا بنیادی حقوق کا وہ حقوق موجود ہیں اس کو میں لسٹ ڈاؤن کر دیتا ہوں بات تو کی نجم صاحب صاحب لیکن میں ایک ایک ورڈ میں بتا دیتا ہوں اس میں شخصی آزادیوں کے حوالے سے ہے جی ڈگنیٹی ڈ پرائیویسی ڈگنیٹی آف ہومن بینگ اور پرائیویسی آف ہوم اور جو ان کی پرسنل لائف ہے ٹھیک ہے پھر ہے جی گھومنے پھرنے کی آزادی اجتماع کی آزادی معاشی انصاف تحریر و تقریر کی آزادی صحیح وغیرہ کی سہولیات انسانوں میں برابری مذہبی آزادی پانچ سے سولہ سال تک تعلیم جو ہے اس کا ضروری یعنی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ انشور کرے کہ اس کو دیا جائے اور سیاسی جماعت بنانے کے ذاتی تجارت کاروبار کوئی بھی پیشہ اپنانے کی آزادی یہ ساری چیزیں ہیں جان و مال کا تحفظ اس میں سب سے امپورٹنٹ آ جاتا ہے پھر فیر ٹرائل ہو گیا اب یہ وہ میار ہے جو حکومت کے کارکردگی پرکھنے کے لیے ہم نے خود بنایا ہے ہمارے پولٹیشنز نے بنایا ہے ایک کانسیونشن اسمبلی نے بنایا ہے اور سب اس کو مانتے بھی ہیں کہ ہاں یہ ہے تو اس کو حکومت کی کارکردگی پرکھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر ان سارے حقوق کے حوالے سے حکومت کام کر رہی ہے ان کا تحفظ فرام کر رہی ہے کہیں پہ مشکل ہے تو کوشش اٹلیسٹ کر رہی ہے اس کو کرنے کی تو وہ حکومت ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ عوامی حکومت ہے یا عوام کے لیے کام کر رہی ہے اور ایک بہترین یا کامیاب حکومت اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اچھا اس میں جمہوریت یا غیر جمہوریت سے قطع نظر یہ ایک بنیادی کیونکہ انسانوں پر آپ نے حکومت کرنی ہے تو انسانوں کے حوالے سے ہی بات ہونی چاہیے ظاہر ہے بلڈنگوں کی اور فیکٹریوں کی بات تو ہم نہیں کریں گے تو وہ انسانوں کو جب آپ کنسیڈر کریں گے اس طرح سے تو وہ یقیناً پھر آپ سمجھ دیں کہ وہ بہترین کام کر رہی ہے اچھا اسی طرح پوزیشن جو ہے اس کو گورنمنٹ ان ویٹنگ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بھی یہی ذمہ داری ہیں کہ وہ عوامی حقوق کے لیے عوام کے بریادی حقوق کے تحفظ کے لیے ان کی بہتری کے لیے وہ حکومت کو راہ راست پر رکھنے کی کوشش کرے اس کے لیے وہ پوری ایفرٹ کرے پارلیمنٹ اگر ہے پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ میں سٹیننگ کمیٹیز ہیں وہ بہت امپورٹن رول پلے کرتی ہیں لیجسلیشن کے حوالے سے عوام کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے پریولیج کمیٹی ہے پریولیج کمیٹی کے اختیارات تقریباً عدالت جتنے ہیں اگر کوئی سرکاری افسر یا کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی کا بندہ ہے یا کوئی اور عوامی حقوق کے حوالے سے کچھ کر رہے ہیں تو وہ پریولیج کمیٹی اس کا پورا نوٹس لے سکتی ہے عدالت کی طرح ٹرائل کر سکتی ہے تو ان کی بہت امپورٹن اور اپوزیشن سب سے امپورٹن رول اس میں پلے کرتی ہے پارلیمنٹ کے باہر بھی جتنے فورمز ہیں عدالتی فورمز ہیں دوسرے فورم ہیں جس میں آپ کا جلسے جلوس کرنے کا آپ کا حق ہے آئین کے تحت وہ کر کے وہ ایک گورنمنٹ کو پریشر میں اس نے رکھنا ہوتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا جمہوریت کا باوہ آدمی نرالہ ہے یہاں پہ نانمائندہ حکومتیں بنتی ہیں نہ بنیادی حقوق کے تحفظ کے حوالے سے حکومتوں کو ادراک ہوتا ہے نہ وہ کوشش کرنا چاہتی ہیں وہ اپنے حق کے حکومت کے تحفظ کے لیے ساری کوشش کر رہی ہوتی ہے تو یہ وہ معاملہ ہے جہاں پہ آکے پھر گڑ بڑ شروع ہوتی ہے اگر آپ ریپزنٹیٹر نہیں ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کوئی کرنا نہیں چاہتا ویسے میں ڈاؤٹ نہیں کروں گا کسی چیز پر لیکن کوئی کرنا نہیں چاہتا یا ماحول نہیں ہوتا دیکھیں ہمارے ہاں ابھی ٹرمنالوجیز چل رہی ہے مختلف قسم کی ابھی عمران خان کے دور حکومت میں ہائیبرڈ نظام کہا جاتا تھا اب ہائیبرڈ ٹو پلس او کہا جاتا ہے بات یہ ہے کہ پلٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بہت ایک مضبوط قوت ہوتی ہیں اس جمہوری نظام کے اندر اور بہت تگڑی قوت ہونا بھی چاہیے ارگنائز پلٹیکل پارٹیز انشور کرتی ہیں کہ پاکستان میں عوام کی رپزنٹیشن ہو اور عوام کی آواز کو وہ اٹھانے کی ذبہ دار ہوتی ہیں اور عوام کو منظم بھی کرتی ہیں سیاسی جماعت کے طور پر مختلف ایشیز کے اوپر آئین کے حوالے سے قانون کے حوالے سے جمہوریت کے حوالے سے جمہوری اصولوں کے حوالے سے تو جب پلٹیکل پارٹیز اپنا پیچھے ہٹ کے کرسی پہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ جائیں گی کہ ہمیں تو حکومت کرنی ہے جیسے بھی ہے تو تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی سپیس لوز کر جاتے ہیں تو پلٹیکل پارٹیز نے چاہے حکومت میں ہے چاہے حکومت سے باہر ہے وہ اپنی سپیس ڈیلیبریٹلی یا کسی مجبوری ہے ان کی کیونکہ پلٹیکل لوگ بڑے تگڑے لوگ ہوتے ہیں اپنی جب جان پہ بنتی ہے تو وہ سب کچھ کر لیتے ہیں جب عوام پہ بنتی ہے تو وہ پھر پیچھے ہٹ کے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ کیوں یہ کر رہے ہیں اس کا نقصان کسی بھی جمہوری ملک میں عوام کو اٹھانا پڑتا ہے عوام پہ پریشن سر آتا ہے اشرافیہ تو ان کے تو دنیا بھر میں ٹکانے ہیں وہ کہیں بھی جا کے بیٹھ جائیں گے لیکن جو عوام یہاں سے گاؤں سے شہر میں آنے کا کراہ نہیں ہے وہ کیا کرے گا یا اس کو روزگار کے وسائل اس کے نہیں ہیں تو وہ کیا کرے گا تو اس لیے حکومتوں کی ذمہ داری آئین کے اندر ڈیفائنڈ ہے اس کے مطابق اگر وہ کام کر رہی ہیں تو وہ عوام کی فلاہ کے لیے کر رہی ہیں اور اچھی حکومتیں ہیں اگر نہیں کر رہی تو انتہائی نکمی اور نالائک حکومت ہے اور عوام کا انٹرسلٹ کے دل میں نہیں ہے ساکر بشیر صاحب میں سے دو ایکزمپلز ہم پچھلے دو ادوار کی لے لیتے ہیں اس پر ہم بات کر لیتے ہیں اور اس سے جان لیتے ہیں اوپوزیشن کے کردار کی حوالے سے کون غلط تھا کون صحیح تھا اس کا تو ہم یہاں پر فیصلہ نہیں کریں گے کہ دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ میں ہم نے دیکھا جلسے تھے دھرنے تھے سب کچھ تھا حکومت پر اوپوزیشن پریشرائز کرنی کوشش کر رہی تھی پھر دوہزار اٹھارہ سے دوہزار تیس کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر ایک منتخب حکومت پھر سے اپنا ٹائم پورا نہیں کر پائی اور ہم نے دیکھا کہ پارلمان کے اندر تمدیلی ہوئی وزیراعظم تبدیل ہو گئی کابینہ تبدیل ہو گئی ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آ گئی اوپوزیشن کا کردار کتنا اہم ہوتا ہے اور ہمارے ہاں اوپوزیشن کا کردار کیسا رہا ہے پیرا کیا لیتے ہیں جب جو سابق مزیراعظم نواز شریف صاحب ہے ان کی حکومت کو گھر بھیجا گیا اور جو اس کے بعد ہمیں دیکھا کہ کاف لیگ بنی دوہزار دو میں پھر کاف لیگ جو ہے وہ حکومت میں اب کاف لیگ کیا تھی مطلب نور لیگ سے توڑ کے دردر سے لوگ جاہے توڑ کے کاف لیگ بن گئی تو وہ کاف لیگ چلاتی رہی مطلب پانچ سال جو ہے وہ حکومت کرتے رہی اور مزیراعظم ایک جا رہا ہے دوسرا ہا رہا ہے اسی طرح پھر اس کے بعد جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی پیپلز پارٹی کی جب گورنمنٹ آئی تو وہاں پہ اچھا جب کاف لیگ کی گورنمنٹ تھی تو دو بڑی پلیٹیکل پارٹی کے دو بڑی لیڈر بہرونے ملک تھے تو وہ ایک الگ سے ایک عجیب سا سین تھا کہ دو بڑی پلیٹیکل پارٹیز کو کمزور ترین جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں پھر پیپلز پارٹی آئی ایک بڑی عجیب سی صورتحال تھی وہاں پیپلز پارٹی بھی اس طرح ڈلیمر نہیں کر سکی لیکن ان کو بھی بہت سارے مسائل تھے عدالتی معاز اس وقت افتقاد چورجی صاحب نے بھی ان کو چلنے نہیں دیا پھر اس وقت جو نون لیگ ہے انہوں نے بھی چلنے نہیں دیا مطلب وہ بھی عدالتی معاز کے پیچھے جو وہ بھی کھڑے ہمیں نظر آتے تھے کہیں نہ کہیں پھر دوہزار تیرہ آ گیا دوہزار تیرہ میں جب انواشد صاحب آ گیا پھر عمران خان صاحب نے دھرنا اور اس طرح دوہزار چودہ کا دھرنا ہوا وہ ہمیں مستقل وہ چلتا رہا دو تین سال پھر وہ گھر چلے گئے اور اس کے بعد خاکار عباسی صاحب اسی طرح دوہزار اکھارہ میں دوہزار بائیس میں اب دوہزار چوبیس میں آ گیا تو پچھلے پچیس سال چوبیس سال میں اگر ہم دیکھیں تو کہیں گے بھی اپوزیشن بھی اور حکومت بھی ایک مضبوط جہوری حکومت جس کو آپ کہیں وہ نہیں بن سکی مطلب یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے یا حکومت ہے دونوں اپنی اپنی جو کوشش کرتے رہے ہیں کہ وہ ان کی سپیس صرف ان کو جو ہے ملتی رہے وہ جس طرح ملتی ہے ملے وہ اس کا عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے مطلب عوام کی فلاہ کے لیے اگر کوئی کہیں کہ وہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں ڈیسٹلی بھی اگر آپ دیکھیں کہ مینڈیٹ کی بات ہوتی ہے یا اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں آٹھ فرمیلی سے آن ورڈ ابھی طرف کوئی اپوزیشن اور حکومت ہے ہی نہیں ہے مطلب وہ جو سٹیننگ کمیٹی کی بات ہو رہی ہے وہ ایکٹیو ہی نہیں ہو سٹیننگ کمیٹی جن کا اتنا بڑا رول ہے پھر کانون سازی اور دوسرے چیزیں ساری چیزیں کہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ بس ایک ون ساری ٹریفک میں چل رہی ہے وہ چلائی جا رہی ہے چلائی جا رہی ہے چلائی جا رہی ہے کوئی اپوزیشن اور حکومت کا آپس میں میل جوہر ہی کو نہیں دوہ دار اٹھارہ میں امران خان صاحب نے بہت شباز شریف صاحب نے کہا ان کو کہ کوئی مساق کے جمہوریت مساق کے معیشت کوئی کرتے ہیں تاکہ معیشت آگے بڑھے لیکن انہوں نے بھی اپوزیشن سے بات بالکل نہیں کی اب اس وقت کی اپوزیشن کو ویسے میں ایک کریڈٹ دوں گا انہوں نے کیے جلوس کیے اتجاج کیے لیکن انہوں نے اس وقت تھوڑی سی سپیس دی گورنمنٹ کو اور گورنمنٹ کو کہا کہ ہم چلنے کے لیے تیار ہیں یوپس پارٹی بھی اس وقت اپوزیشن میں تھی اور آج کی جنون لیگ ہے وہ بھی اپوزیشن میں تھی لیکن انہوں نے بات ہی نہیں کی اب بھی جو سیناریو ہے کہ پولٹیکل پارٹی آپس میں بات کر ہی نہیں کیوں ہمارا موضوع ہے کہ عوام کی توحقوات کیا ہیں اور اپوزیشن کا گردار کیا ہے عوام کی توحقوات تو وہی روٹی کپڑا مکان اور جو اس کے روزمرہ کے معاملات ہیں صحت ہے ایڈوکیشن ہے ٹرانسپورٹ ہے مطلب جو اس کے روزمرہ کی چیزیں ہیں وہ اس کے معاملات ہیں تو پیچھے چوبیس پچیس سال آج جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں وہ ختم ہونے کا بات ہی نہیں لے رہی جو بھی کومنٹ آتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں کوشش بھی ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ کوشش کم بھی سے ہوتی ہے تو وہ چیزیں ڈلیور نہیں ہو پا رہی اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں تمام پولٹیکل پارٹیز اس کی ذمہ دار ہیں تمام پولٹیکل پارٹیز اگر اس جمہوریت کی مضبوطی کے لیے آگے نہیں بڑھیں گی یا جو ہمارا سسٹم ہے جو الیکشن کا جو سسٹم ہے جو یہ منڈیٹ چوری کے ارزامات ہر الیکشن میں لگتے ہیں جب تک یہ ادارے مضبوط نہیں ہوں گے اور اس میں غیر جانبدار لوگ نہیں آئیں گے جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی پارلیمان مضبوط نہیں ہوگی عوام کے مسائلی مسائل ہیں حکومت اور اپوزیشن اپنے معاملات سلاتے لیں گے یقینا یہ جو باتیں ہم نے یہ غیر عوام کی توقعات اور اپوزیشن کے کردار کے حوال سے کی ہیں یہ کئی نہ کئی آئیڈیالسٹک لگتی ہیں اس لیے آئیڈیالسٹک لگتی ہیں کیونکہ یہ بہتری کا یہی حل ہے اور ہم اس حل کو ابھی تک دیکھ نہیں پا رہے جب تک یہ ممکن نہیں ہو پائے گا ایسا لگتا ہے کہ نظام بھی بہتر نہیں ہو پائے گا ایک بریک کی طرف چلتے ہیں واپس آتے ہیں ایک اور اہم موضوع کے حوال سے گفتگو کرنی ہے سٹے ویداس بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین گزشتہ روز پاکستان پیپلز پارٹی نے یوم تاستیز کے موقع پر بلاول بھٹو زرداری نے موجودہ دور کی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان بھر میں خطابات کیے مختلف جگہ پر مختلف شہروں میں سٹیج سجائے گئے تھے ویڈیو لنک ان کا خطاب مختلف جگہ جاری رہا ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب تو ایکٹیف تھے لیکن صدر مملکت عاصف علی زرداری صاحب ہمیں اس طرح ایکٹیف نظر نہیں آئے اور کوئی پیغام ان کی جانس اس طرح نظر نہیں آیا کچھ اہم موضوعوں پر بلاول بھٹو صاحب نے گفتگو کی جس میں سننے نے کہا کہ کسی صوبے میں جو موجودہ سیاسی گفتگو چل رہی ہے اس کے حوال سننے نے کہا کہ کسی صوبے میں گوونر راج اور سیاسی جماعت پر پابندی کے حامی نہیں ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ باتچیت سے لانا پڑے یا لاتھی سے لانا پڑے معاملات کو صحیح سمت میں لانا ہوگا اب پاکستان بیپلز پارٹی کو جو مشکلات ہیں اس میں دوہزار آٹھ کے الیکشن میں انہوں نے جو ہے وہ الیکشن جیتا لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دوہزار تیرہ دوہزار اٹھارہ اور جو دوہزار چوبیس میں انتخاب ہوئے پنجاب کے اندر وہ کوئی سپیس نہیں بنا پائے اس طرح حقیقے جو ان کو فائدہ مند ثابت ہوتی لیکن ہاں دوہزار چوبیس میں انہوں نے گزشتہ الیکشن کی نسبت بہتر پوزیشن دکھائی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا لگتا بھی ایسے ہے کہ پنجاب ہی فوکس ہے ہم نے دیکھا کہ بینظیر بھٹو شہید کے بعد عاصف الزرداری صاحب نے جب پارٹی کو لیڈ کیا تو اس میں یقینی طور پر کچھ مشکلات ان کے سامنے آئیں ہوں گی لیکن عاصف الزرداری صاحب کا جو کردار تھا وہ صدر مملکت جب پہل دفعہ بنے دوہزار آٹھ میں وہ اس سے پہلے اور اس کے بعد وہ ایک بالکل مختلف کردار تھا ان کی شخصیت بالکل مختلف تھی ہم نے دیکھا ان کی شخصیت نے مزید ٹھہراو آیا جب وہ صدر بنے اور اسی طرح پیپلز پارٹی کا کردار جو تھا وہ ان کے صدر مملکت بننے کے بعد بھی تبدیل ہو گیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں یا پیپلز پارٹی کو اس وقت کیا چیلنجز ہیں یا پیپلز پارٹی کیا دیکھ رہی ہے کہ وہ کس طرح آگے بڑھ سکتی ہے کیونکہ وہ باقاعدہ طور پر آپوزیشن میں نہیں ہے وہ حکومت کی اتحادی ہے اور یہ دوسرا ایکسپیرینس وہ کر رہے ہیں اسے قبل پی ڈی ایم کی حکومت تھی سولہ ماہ کی اس میں وہ حکومت کے اتحادی رہے اس میں تو وزارتیں بھی رہی بلاول بھٹو صاحب وزیر خارجہ رہے اور ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا کے انہوں نے دورے کی ہے اور دوسری جانب اس وقت جو انتخابات ہوئے اس کے بعد پیپلز پارٹی سے اتحادی ہے وہ کھل کر اس طرح حکومت پر تنقید نہیں کر سکتی لیکن وہ کہیں نہ کہیں ہلکی بلکی تنقید کرتی رہتی ہے وہ شاید پولٹیکل سپیس گین کرنے کے لیے ہی کرتی رہی ہو تو کیا اس سے پیپلز پارٹی کو نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا کیونکہ ایک طرح کی خاموشی ان کو رکھنی پڑتی ہے وہ جب اتحادی حکومت کے راو سب پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں میں سے ایک پرانی سیاسی جماعت ہے جمہوری سیاسی جماعت جس کو کہا جاتا ہے جس نے بہت سی قربانیاں دی یہ ایک سیاسی جماعت ہے جس نے اپنے لیڈران کو قربان کیا اس سیاست کے اندر اور آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کے اس کردار کو اور آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی حوالے سے آصف الزرداری صاحب کہہ چکے تھے کچھ عرصہ قبل ایک دو سال قبل انہیں نکاتا کہ بلاول ابھی سیکھ رہے ہیں لیکن قیادت اس ونگ بلاول صاحب کے ہاتھ میں ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک روڈ میپ بنا لیا ہے اور وہ اس پر کام کر رہے ہیں اور وہ روڈ میپ آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں یہ بہت ضروری ہے روڈ میپ پیپلز پارٹی کے لیے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے جو کردنشلز ہیں پیپلز پارٹی کے بھٹو صاحب سے لے کے بلاول بھٹو تک وہ دیموکریٹک کردنشلز اس کے جو جمہوری ساکھ کے حوالے سے اور ان کے جو عوامی کہلے کے سٹینڈ جو عوام کے حق میں سٹینڈ اور عوام کی بہتری کے لیے سٹینڈ جو ان کا رہا ہے وہ بہت ہی کہلے کے ایک آؤٹسٹینڈنگ رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جب سے نو کانفیڈنس موشن آئی عمران خان صاحب کے خلاف اور اس کے بعد حکومت پی ڈی ایم کی بنی اس وقت سے جس قسم کے حکومت نے رویہ اختیار کیا ہے اور ابھی تک جو چل رہا ہے اس سے ظاہر ہے پیپلز پارٹی اس کا حصہ ہے چاہے حکومت میں ہے یا نہیں ہے مرکز میں لیکن اس کا حصہ ہے تو وہ اس کی سیاسی ساکھ کو پڑی زک پہنچ رہی ہے اس سے تو بلاول صاحب گاہے با گاہے کوشش کرتے ہیں کہ اس تاثر کو ظاہل کیا جائے جو نقصان ہو رہا ہے اس حکومت کے اقدامات سے اس تاثر کو ظاہل کرنے کے لئے وقتاً وقتاً بیانتیان کوئی نہ کوئی دے رہتے ہیں وہ نوجوان ہیں اس میں سوچ کے حامل ہیں وہ بڑا سیاسی جو تھوڑی سوج بوجھ بھی ان کی نظر آتی ہے گفتگو میں بہت زیادہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں معاملات کو پاکستان کے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو سیاسی مخاسمت اس وقت ہے ملک کے اندر وہ اس میں پھنستے چلے جا رہے ہیں وہ ان کو اس میں پھنسنے سے بچنا چاہیے میرے خیال میں جو پی ٹی آئی کے حوالے سے چیزیں ہیں ان کو یہ موقع ہے یہ ایک کہلے کہ پیریڈ ان کے پاس ایسا آیا ہے کہ وہ اس میں ان کے پاس حکومت کا بوجھ بھی نہیں ہے ذمہ داری بھی اس لئے سے نہیں ہے فیڈل میں ان کے الزام بھی اس لئے سے ہم ڈائریکٹلی ان کو نہیں دے سکتے حصہ ضرور ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے سپورٹ کہلے ایک دی ہوئی ہے گورنمنٹ کو لیکن یہ ٹائم ایسا ہے جس میں وہ اپنی جماعت کو منظم کر کے اس کو بہتر تنظیم سازی کر کے بہتر لوگوں کے ساتھ وہ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں کیونکہ ہسٹوریکلی پنجاب اور کے پی میں انہوں نے جو فٹ ہورڈ لوس کیا ہے وہ ساری لوٹ جو ہے وہ پیٹی آئی کی طرف گئی ہے ٹھیک ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ان کی ایک نظریاتی اختلاف تھا جنرل زیا سے شروع ہوتا ہے جو نظریاتی اختلاف تھا پاکستان مسلم لیگ سے اور پاکستان مسلم لیگ نون جب نوازشی صاحب بن گئے اور وہ ایک نظریاتی اختلاف جو ہے وہ ورکرز میں سرائیت کر گیا تھا جب آپ نے کمپرومائز کیا نون کے ساتھ تو اس کے بعد وہ ورکر ڈس ہارٹ ہوا آپ 97 کے الیکشن میں آپ دیکھتے ہیں اس کا ریزرٹ کیا نکلتا ہے پھر آپ آگے آتے ہیں 2008 میں جب حکومت بنتی ہے تو ایک دفعہ پھر ان کو ذکھ اٹھانی پڑتی ہے پی ایم ایل این کے ہاتھوں تو پھر ان کا ورکر مزید ناراض ہوتا ہے پھر آپ جب کمپرومائز کرتے ہیں تو وہ ورکر کہتا ہے کہ جی پیپلز پارٹی شاید اس طرح سے ہمارے اب حق میں نہیں ہے یا ہمارا فائدہ اس میں نہیں ہے تو وہ اپنی ہمدردیاں ان کی تبدیل ہونا شروع ہوتی ہیں اور وہ پورا جو ووٹ بینک ہے وہ پیٹی آئی کی طرف چلا جاتا ہے تو وہ اس کو واپس کیسے لائے آ جائے کس طرح کوشش کی جائے کس طرح اس کو لائے آ جائے اس میں ایک تو میرے خیرد ادراک ہے پیپلز پارٹی کو بھی یہ سیاسی ساکھ کے حوالے سے جو کوئیسٹن اٹھ رہے ہیں ان پر وہ سندھ میں سولہ سال سے حکومت میں ہیں وہ ایک ایسا وہاں موڈل کریئٹ کر سکتے تھے کر سکتے ہیں جو یہ ثابت کرے کہ یہ ایک عوامی حکومت ہے یہ عوام کی فلاہ و عبود کیلئے کعب کر رہی ہے اس موڈل کو بنیاد بنا کے وہ پنجاب اور کیپی میں اپنا اثر و رسوخ بنا سکتے ہیں اپنی آواز کو توانہ کر سکتے ہیں وہاں پہ سیاسی طور پر اپنی سپیس گین کر سکتے ہیں اگر وہ اس میں کوشش کرے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ان کے ساتھ جو ہے نا جو وراست ان کی بہت تگڑی ہے اس میں کوئی شک نہیں ذلکان بھٹو سے لے کے یہاں تک اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جو بھی الزامات لگتے رہے آصف زداری صاحب پہ یا باقی ان کے جو کرپشن کے حوالے سے لیکن سیاسی اور جمہوری ان کے سٹینڈ کے اصولی سٹینڈ کے حوالے سے بہت کم ان کے سوال اٹھایا گیا ابھی آکی یہ مسئلہ پیدا ہوا جب وہ اس پی ڈی ایم کا حصہ بنے ہیں ابھی ان کے پاس سیاسی لیڈرشپ ہے کمروزمان کائرہ ہیں اتزاز آسن صاحب ہیں ندیم افضلچن ہیں شیری رحمان ہیں رضا ربانی جن کا تجربہ بھی ہے جمہوری کریڈنشنز بھی ان کے بڑے تگڑے ہیں ان کو ساتھ رکھ کے ایک ایسی سٹیٹیجی بنائی جائے کہ پیپلز بارٹی کی جو کھوئی ہوئی سپیس ہے جو انہوں نے لوس کیا ہے اس کو واپس حاصل کیا جائے لیکن یہ اب پھر ٹاسک ہوگی کیونکہ جس قسم کا نظام ملک کے اندر موجود ہے اس میں بہت بڑی کنفرنٹیشن میں جائے بغیر وہ یہ سیاسی اپنی سپیس واپس حاصل نہیں کر سکتے اور ایک آخری بات بلاول صاحب نے جو بات کی ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے اس سب بگ اپورچنیٹی فار بلاول بھٹو زرداری ان کو پی ٹی آئی کے ساتھ گورنمنٹ نہیں بھی کرتی ان کو ڈائریکٹلی انگیج کرنا چاہیے ان کو ٹیبل پہ بٹھائیں اپنے ساتھ بٹھائیں گورنمنٹ کو چھوڑ دیں اپنے ساتھ بٹھائیں ان سے ڈائی لاغ کریں کیونکہ وہ کچھ دینے کے تو نہیں ہے نہ ان کو مجبور کیا جا سکتا ہے کیونکہ ان کے اختیار میں نہیں ہے لیکن اٹلیس پولیٹیکل ڈائی لاغ بلاول بھٹو اگر پی ٹی آئی کے ساتھ اوپن کرتی ہے میرا خیال ہے ان کی اپنی سیاسی ساکھ کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی اور ملک کے سیاسی مستقبل کے لیے بھی سیاسی استقام کی جس کی وہ بات کریں اس کے لیے بہت اہم سٹیپ ہو سکتا ہے پڑے گا حقیقت سندانہ لگ رہی ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ موجودہ جس پوزیشن پر پیپلز پارٹی موجود ہے اس میں سب سے اچھا روڈ میپ ان کے لیے کیا ہو سکتا ہے یا سب سے اچھی اپرچنیٹی کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ وہ تنقید تو نہیں کر سکتے حکومت کی اور آخر میں جب الیکشن میں جائیں گے جب بھی ہوتا ہے تو یہ برڈن ان پر بھی آئے گا مجھے لگتا ایسا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنا روڈ میپ نہ صرف بنا لیا ہے بلکہ اس پہ عمل درامت بھی شروع کر دیا ہے چپ کے چپ کے آرام آرام سے میں وہ یہ کیوں کہہ رہا ہوں دیکھئے سب سے پہلے تو آپ کو یہ جاننا ہے کہ بلاول بھٹوزرداری جو ہیں ان کے پیچھے ایک ایسی شخصیت ہے جس نے برس ہا برس ہو گئے ہمیں یہ بتایا کہ ان کی بات جو ہے وہ غور سے سننی چاہیے کیونکہ ان کو کسی وجہ سے سیاست کی باریکیوں کا بہت سارے لوگوں سے زیادہ پتا ہے اور وہ آصرف علی زرداری صاحب ہیں وہ بلکل زندہ ہیں ہوش میں ہیں اور اس کے بعد صحت مند ہیں اور ظاہر ہے کہ انہوں نے جب اس کو بلاول کو فیلڈ کیا سیاست میں تو اس وقت سے لے کے اب تک اور اب سے لے کے آئندہ مقصد یہ ہے کہ ان کو اپنے وزیر آزم بنانا ہے دیکھئے کل جو انہوں نے باتیں کی مجھے کچھ اس میں چینج نظر آئے جو میں کوکلی بتاؤں گا اور اس کے بعد اپنا تجزیہ دیتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایک تدبر ہوتا ہے کسی سیاسی لیڈر میں دنیا بھر میں کہیں پہ وہ بڑا ضروری ہوتا ہے یہ ہاتھ اس طرح سے لمبے لمبے کر کے یوں کرنا مائک کو پیچھے کرنا یہ الیکشن میں چلتا ہے کل جو مجھے تدبر نظر آیا ان کا یہ جو ہمارے جو ہمارے جو زرداری صاحب ہیں تو مجھے ایک ہوپ نظر آئی ہاں مجھے وہ ایک ہوپ نظر آئی کہ ان کو کسی نے سمجھا دیا ہے کہ جب آپ یعنی عوام سے بات کرتے ہیں اور مائک آپ کے سامنے ہے تو چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے پہلی بات دوسری بات کہ میں نے دیکھا کہ اردو ان کی تھوڑی سی بہتر ہو گئی ہے دیکھیں یہ بڑا ضروری الیمنٹ ہے اور میں نے جب ان کو دیکھا نا متنازعہ لفظ انہوں نے بلکل ٹھیک بولا یا سیاسی استحکام انہوں نے دو تین دفعہ اس کا ذکر کیا اور بلکل ٹھیک اس طرح سے صحیح تلفز کے ساتھ ادا کیا تو مجھے اس کے پیچھے تھوڑی سی میند بھی نظر آئی اب یہ ہے کہ ان کی دو تین باتیں جو میں اس وقت کوٹ کروں گا اور پھر بتاؤں گا کہ اس کے پیچھے یعنی راز کیا ہے سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ ساری سیاسی پارٹیاں مل کے بات کریں یہاں پہ انہوں نے دو باتیں بتائیں نمبر ایک اس وقت ایس وی سپیک تو ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ دلایا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ساری پارٹیوں مطلب کیا تھا یہ انہوں نے شترنج کی بسات بچھائی ہے اور خان صاحب سے کہا ہے کہ بسم اللہ کیجئے ہم آپ کے ساتھ مل کے اگلی حکومت چلا سکتے ہیں دوسرا جب انہوں نے یہ کہا انہوں نے جو نون کی حکومت اس وقت چل رہی ہے ان کے معاشی پالسیوں سے ہم متفق نہیں ہیں اختلافات ہیں تو وہاں انہوں نے ساتھ ہی اس بسات کو بچھائے وے ساتھ ہی نون سے یہ کہا کہ بس بہت ہو گئی آپ کے ساتھ اب اس کے بعد جو ہے جو بنظر نامہ سامنے آ رہا ہے اس میں ہم ہو سکتا ہے کہ آپ کو بیچ میں شامل نہ کریں اب دو تین بنیادی سوال اور بات ختم پہلا سوال کس طریقے سے پرائم منسٹر بنیں گے کیا کچھ ایسا ہوگا کیونکہ ان کا تخاتب جو تھا وہ عوام کے ساتھ کچھ اور بھی تھے ایسے یعنی اس میں مقدرہ بھی آتی ہے کہ بھئی ہم نے تو یہ کہا تھا کہ آدھا ٹائم آپ گزاریں گے آدھا ہم گزاریں گے تو اب کتنی دیر اور ویٹ کریں تو وہ ایک طریقہ وہ ہے دوسرا طریقہ الیکشن کا ہے اور اب جب الیکشن ہوگا اور اللہ کرے کہ یہ فری این فیر الیکشن ہو تو کیپی میں اور پنجاب میں پیپلز پارٹی کتنی سیٹیں لے لے گی نیشنل اسمبلی کی اور پروینشل اسمبلی کی یہ ان کو سوچنا پڑے گا اور اس کے لیے کوئی لا حمل تیار کرنا ہے جو مجھے سب سے اچھی بات لگی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے نون لیگ کے ساتھ اپنے جو ہے وہ ڈسٹنس بتایا اور دوے لفظوں میں بتایا کہ کسی بھی یعنی آپوزیشن پارٹی سے اور ظاہر ہے سب سے بڑی آپوزیشن اس وقت پی ٹی آئی کی ہے اب اس میں مجھے ہوپ نظر آئی اگر سیاسی استحکام نے آنا ہے تو اس میں پیپلز پارٹی اگر پہل کرتی ہے اور اگر کوئی سینس پرویل کرتی ہے پی ٹی آئی میں تو شاید آئندہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں کہ خان صاحب اور بلاول بھٹو زرداری شاید ایک ساتھ بیٹھ کے کسی قسم کا کوئی ایسا یعنی نظام آئے سامنے جس میں کہ واقعی عوام کو پتا لگے کہ اب سیاسی استحکام آ گیا ہے آجا ساکر مشیر صاحب یہ گزشتہ دنوں کے اندر 26 بھی آئینی ترمیم کا جو معاملہ تو اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ اسلام آباد میں یا تمام سیاسی پارٹیوں کے اندر جو اتفاق رائے پیدا کرنے میں حکومت تو ناکام ہوئی تھی پھر پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری نے اس کا کریڈٹ بھی لیا پھر قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہ وہ ہمیں پیش پیش نظر آئے اور انہوں نے وہ ٹارگٹ اچھی کروا بھی لیا جس طرح وہ چاہتے تھے اور تمام آپوزیشن کی جماعتوں سے مشاورت کر کے کروا لیا تو اگر لگتا ہے کہ سلو اینڈ سٹیڈی دیار ورکنگ اور اس سے یقینی طور پر اگر ایک پولیٹیکل پارٹی کو فائدہ ہو رہا ہے تو باقی پولیٹیکل پارٹیوں کو نقصان ہوگا اور اگر پیپلز پارٹی سٹرانگ ہوتی ہے تو نون لیگ کو اس کا نقصان ہوگا تو یہ دراک اسلامباد کے اندر پایا جاتا ہے اور پیپلز پارٹی کی اپروچ کیا آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کی بڑی ایک ہسٹری ہے جمہوری اور جمہوری جمہوریت اور جمہوری روایات کے حوالے سے خاص طور پر ان کے جو دو لیڈر جو ہے انہوں نے قربان کی ہیں خاص طور پر تو یہ الگ تھلگ کرتے ہیں ان کو جو راو صاحب نے بتایا کہ بہت آگے آکر چیزیں جو ہوں ہی جس میں پیپلز پارٹی کو نقصان ہوا اور لیکن ایک کریڈٹ ان کا یہ بھی ہے کہ جو آسیف علی زرداری صاحب ہی کہتے ہیں وہ جو پٹھاروی ترمیم ہے وہ کرانے میں ان کا بڑا رول رہا ہے اور وہ جو سوموں میں اختیارات تقسیم کیے گئے اور اس طرح سارا معاملہ تو اس تناظر میں اب اس سے پاس میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سیاست ہے اس کو رول مارڈل ہی ان کو پیش کرنا پڑے گا سندھ کی 15 سالہ حکومت یا 16 سال کی حکومت کو کیونکہ جب سے وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے ساتھ آئے ہیں تو بلاول موٹو زرداری صاحب جب یہ بات کرتے ہیں مختلف باتیں انہوں نے کی ایک بات اب انہوں نے یہ کی کہ جو کسان کے حوالے سے زراد جو وہ ریڈ کی ہنڈی ہے ہماری معیشت کی اور کسانوں کے حوالے سے جو پالیسیز گورنمنٹ بنا رہی ہیں وہ ان کا معاشی قتل ہیں اور ہم اس قسم کی پالیسیز کی مخالفت کرتے ہیں اسی طرح بلاول موٹو زرداری نے پچھلے دنوں یہ کہا تھا کہ انہوں نے وی پی ایل لگا دیا اور ایکس بند کیا اور اس طرح ہم سے پوچھتے تو ہم اس میں الگ سے مشورہ دیتے ہیں یا انہوں نے ٹڈیشل کمیشن کے حوالے سے بھی بات کی تھی اور بھی جو ان کی ابھی ریسنٹلی سٹیٹمنٹ یہ آئی کہ وہ گورنر راج جو پابندی ہے پارٹی پر اس کے لگانے کے حق میں نہیں ہے تو یہ بنیادی طور پر بلاول موٹو زرداری صاحب وہ یقینی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی الگ سے ایک پہچان ہے جب گورنمنٹ ہے وہ گورنمنٹ میں وہ بیٹے ہوئے ہیں عودے ان کے پاس ہیں تو یہ تاثر جاتا ہے کہ وہ بس زامی ہو گئے ہیں جو حکومت کہے گی وہی پیپلز پارٹی ہے اور جو حکومت جس کے اوٹھرائے کرے گی وہی پیپلز پارٹی کا موقع ہے تو بلاول موٹو زرداری صاحب علاق سے اپنی ایک جان قائم رکھنے کے لیے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ الیکشن قابلات وقت بھی ہو سکتے ہیں جب بھی الیکشن ہوں گے ان کو انڈیپینڈنٹ حصیت میں عوام کے پاس جانا پڑے گا کے پی اور پنجاب سرد میں تو چلے وہ ان کو ووٹ مل رہا ہے پچھلے کافی ٹائم سے لیکن سردی اور پنجاب میں اپنا ووٹ بینک بنانے کے لیے ان کو بہت زیادہ مہیند جو کرنی پڑے گی جہاں کا بات ہے پی ٹی آئی اس کے حوالے سے ابھی ریسنٹلی جو آسفہ بھٹو ہیں ان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ آئی جس میں انہوں نے امارہ خان صاحب کے حوالے سے کہا کہ اگر کوئی اپنی زندگی کے خطرات کے حوالے سے اگر خود خطیات کا اظہار کرتا ہے تو اس کو سنجیدی سے لینا چاہیے یہ انہوں نے گلوبل ویمن فورم ہے دبائی وہاں پہ عرب میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ انہوں نے بات کی تو یہ میرا خیال ہے یہ جو چیز ہے یہ بہت امورٹنٹ ایک سٹیٹمنٹ ہے اس کا بے شک اصلا اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے ایسی بات آنا گورنر راج کے بھی خلاف ہیں پارٹی پبندی کے بھی خلاف ہیں اور جو وہ خدشات کا اظہار کر رہے ہیں ان کو بھی دیکھا جانا چاہیے تو میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کیونکہ آٹھ فروری جب نو فروری کو الیکشنز کی ریزلٹ آئے تھے تو دس فروری تو میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ چاہ رہی تھی جو بیکٹور رابطے بھی ہوئے تھے پی ٹی آئی سے کہ اگر آپ جو بلنگ ہو تو آئیں ہم بیٹھ کر گورنٹ بنا سکتے ہیں تب سے لے کر اب تک پیپلز پارٹی کی کوشش ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کو ایک چیز جو ہے وہ شاید سمجھ آ رہی ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے ساتھ ہم کہیں تو بلاول بٹو زرداری وزیراعظم بھی بن سکتے ہیں تو وہ زرداری صاحب کا جو خواب کو بلاول کو میں نے وزیراعظم بنانا ہے وہ خواب بھی پورا ہو سکتا ہے تو یہ ان کو شاید اس چیز کا اندھائی کہیں نہ کہیں سے ہے لیکن دوسری جانب جو پی ٹی آئی ہے جو امان خان صاحب ہیں خاص طور پر ان کی جانب سے ایسی کوئی بات ابھی تک میں نے نہیں سنی ریکارڈ پہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کے قریب جائیں گے لیکن صورتحان بدتی رہتی ہے انہوں نے بھی سٹیٹمنٹس دی تھی کہ ہم مذاکرات دروازے بند نہیں کرتے اور جو سیاسی جو باتے ہیں وہ مذاکرات دروازے کھلے رکھتے ہیں اور مذاکرات دوسری جانب چلتے رہتے ہیں تو پی ٹی آئی جو پیپلز پارٹی ہے اس کے اندر جو ایک تبدیلی آئی ہے اس کے بیانات یا اس کے حوالے سے اور جہاں گورنمنٹ کی جو پاریسیز کے ساتھ مخالفت کی میرا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کہیں نہ کہیں آگے چل کر پی ٹی آئی کے قریب ہو سکتی ہے لیکن پی ٹی آئی کے رسپانس کیا ہوگا یہ آگے نہ ہوگا یہ وقت ہی بتائے گا اور یہ کوئی بھی ایسی ناممکنات میں سیاسی بات نہیں ہوتی ہے ممکنات ہیں ممکن ہو سکتا ہے ہم نے دیکھا کہ سیاسی پارٹیاں جو مخالفت ہوتی ہیں جن کی وہ آپس میں بیٹھتی ہوئی ہیں ایک بریک کی طرف چلتے ہیں بریک کا بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان اور انڈیا کے کرکٹ ٹیموں کے جو میچز ہوتے ہیں جس کا پوری دنیا کو انتظار ہوتا ہے ان کا مستقبل کیا ہوگا بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین تو امام کرکٹ فینز یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا انڈیا پاکستان میں آ کر کھیلے گا تو اس طرح لگ رہا ہے کہ ایک نیا پلان مرتب دیا جا رہا ہے جس میں انڈیا پاکستان تو نہیں آئے گا اور شاید پاکستان بھی انڈیا نہ جائے اب یہ جو ہائیبرڈ موڈل ہے اس کا ایک نیا موڈل تیار کیا جا رہا ہے جس میں ایک آ جا رہا ہے کہ پاکستان انڈیا اگر پاکستان آ کر نہیں کھیلتا تو اگلے تین سال کے لیے پاکستان بھی انڈیا جا کر نہیں کھیلے گا اور پھر دونوں کے لیے نیوٹرل وینیوز کا انتخاب کیا جائے گا لجن ساکر صاحب یہ جو نیا ہائیبرڈ موڈل سامنے آ رہا ہے چیمپئنز ٹروفی کے حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں یہ کیا پاکستان کے موقف کی جیت دیکھتے ہیں اس پہ ہماری ڈپلومسی میں سفارتکاری میں ایک سیچویشن ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ون ون سیچویشن تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر یہ فارمولا ایڈاپٹ ہو جاتا ہے اور اس پہ عمل ہو جاتا ہے تو پاکستان اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے انڈیا بھی اپنے اس پہ ڈٹا رہتا ہے لیکن بیچ کا ایک رستہ تو بیچ کا ایک رستہ یہ ہے کہ آئی سی سی کے جتنے بھی ایونٹس ہوں گے اگر وہ انڈیا میں ہو رہے ہیں تو پاکستان کہے گا جی دبائی میں کھیلیں گے اپنا حصہ اسی طرح سے اگر چیمپینز ٹرافی ہو رہی ہے تو انڈیا ادھر نہیں آنا چاہتا تو چلیں جی دبائی میں کھیل رہے ہیں اس میں دو تین اچھی باتیں بھی ہیں پہلی اچھی بات یہ ہے کہ یہ اس مسئلے کا حل ہوا کیونکہ جو ان کا جو ان کا سٹینڈ پوائنٹ ہے نا جی کہ وہ چھبیس الیون ہو گیا اور دوزار آٹھ میں یہ ہو گیا اور فلانا یہ وہ وہ اب سارا ختم ہو گیا ہے وہ کہ صحیح ختم ہو گیا ہے سیاست ختم ہو گئی اب سیدھا سیدھا صحیح ہے کہ پراغمیٹک ہو کے پریکٹیکل ہو کے جو سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد اس فارمولک تیہ ہونے کے بعد اب ایک راہ کھلی ہے کہ اگر آئی سی سی ایونٹس کے لیے پاکستان اور انڈیا دبائی میں کھیل سکتا ہے تو بائی لیٹرل سیریز کے لیے بھی تو کھیل سکتا ہے نا پھر کیا مسئلہ رہے گا اس سے یہ ہوگا کہ کرکٹ پھلے گی پھولے گی اور آپ جانتے ہیں آپ کے لاکھوں دیکھنے والے جانتے ہیں کہ فوٹبال کے ساکر کے کچھ میچز چھوڑ دیں تو سب سے بڑا جو اجتماع ہوتا ہے all over the world وہ پاکستان انڈیا کے کرکٹ میچ میں ہوتا ہے تو مجھے تو اس میں خوشخبری نظر آ رہی ہے اور سب سے زیادہ ضروری وہ جو مجھے خوشخبری نظر آئی ہے کہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ پاکستان نے اپنا پوٹ فوٹ ڈاؤن کیا اور جب یہ کہا کہ ہم اپنی عزت سب سے پہلے تو اس کو کر کے دکھایا راو صاحب آپ کو کیا لگتا ہے ایک چیز یہ کہ ایک پولٹیکل پریشر ہے انڈیا پر انڈین بورڈ پر تو تین سال کے لیے اگر یہ موڈل ایکسپٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ بھی ایکسپٹنس آ جائے گی کہ وہ پاکستان آ کر کھیلیں اور پھر ہم بھی کھیلنے چلے جائیں گے دیکھیں تین سال کے بعد کی سیچویشن تو یہ ہو سکتی ہے لیکن ان تین سالوں میں مجھے ہوتا نظر نہیں آتا کیونکہ موڈی اور جیشہ کے ہوتے ہوئے یہ امکانات بہت کم ہیں کیونکہ ان کی ساری سیاستی نفرت کی بنیاد پہ اور نفرت خصوصاً مسلمانوں کے خلاف اور پاکستان کے خلاف اسی پہ انہوں نے اپنا کیونکہ ان کو حکومت بھی لی ہے اس بنیاد پہ تو وہ سمجھتا ہے کہ اسی طرح وہ آگے چل سکتے ہیں لیکن یہ میرا خیال ہے شاید آخری تینوروں کیونکہ انتخابات کے ریزلٹس کے بعد ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ ایکسپٹیبلیٹی اس بنیاد پہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے پاکستان کے جو چیمپین سٹافی پہ بھی آپ دیکھتے ہیں جو موقف اپنایا بھارت میں اب بھارت کے اندر سے بہت سی توانہ آوازیں اس کے خلاف اپنا شروع ہو گئی ہیں تو یہ ایک پوزیٹیو میں کہتا ہوں بھارت کے اندر سے بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور ان کی تازات بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ پاکستان بھارت میں آگے کھیل لیتا ہے اور بھارت کی ساری ٹیمیں جا کے پاکستان میں کھیل لیتی ہیں سوائے ان کی نیشنل کرکٹ ٹیم تو کیا اس میں پرابلم کیا کھیلنے میں تو میرا خیال ہے کہ یہ اگر یہ تین سال کے لیے میرا خیال ہے ہو جائے گا تین سال کے لیے جو ہم نے پروپوززل دی ہے کہ ہم جتنے بھی ٹورنمنٹ ہیں کیونکہ اگلے دو ٹورنمنٹ آ رہے ہیں وہاں پہ ہمارے ویمنٹ ٹورنمنٹ بھی آ رہا ہے بلکہ تین آ رہے ہیں ٹی ٹونٹی چیمپنشپ آ رہی ہے پھر اگلا بڑا ٹورنمنٹ آ رہا ہے تو اس میں یہ ہو سکتا ہے جہاں تک بامی آپس کی سیریز کی بات ہے وہ بودی کے ہوتے ہوئے تو مجھے نظر نہیں آتی اس کے بعد شاید پوسیبل ہو ساکر پشید صاحب ہم نے جب سلنگا پہ ٹیک ہوا کرکٹ ٹیم پر تو ہم نے اس کے بعد دیکھا کہ پاکستان نے کس طرح ریوائیو کیا اپنے کرکٹ کو خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ جب ٹیمز آنا شروع پاکستان تو ان کے کچھ مین پلیئرز نہیں آتے تھے پھر آسطہ آسطہ وہ فل فلیچ ٹیمز پاکستان آتی ہیں اور پاکستان میں مجھے بڑی خوشی ہے ہم ویری ایکسائٹڈ کہ چیمپینز ٹوفی ہوگی انڈیا گلاوہ باقی ٹیمیں آئیں گے انڈیا بھی آجی تو تو بہتر ہوتا اب یہ تین سالہ معاہدہ ہے اس میں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو انڈیا آرام سے مان جائے گا پاکستان کی یہ بات یا یہ تجویز میرا خیال ہے یہ تو کم سے کم کا حرمول ہے یہ تو بالکل ماننا چاہیے پاکستان نے بالکل زبردست ٹینڈ لیا ہے کہ یہ اگر آپ نہیں آتے تو ٹھیک ہے ہم بھی نہیں آئے کہ بات ختم اس سے پیچھے آپ تین چار سال پہنچ سال دیکھیں پاکستان مزلگ گیا ہے کھیل ہے ان کے پاس اس کی وجہ یہی تھی نا کہ حالات کیا وہ روٹین میں آ جائیں پاکستان میں پوری دنیا آکے کھیل رہے اور بھارت کو کیا مسئلہ ہے وہ سارے سیاسی بنیادوں پر سارا کچھ کرتے ہیں ابھی ریسٹ ٹی میں بڑھ رہا تھا خبر کہ بنگلہ دیشی کلاڑیوں کو آئی پی ایل میں کسی نے لیا ہی نہیں ہے کیا وجہ ہے اس کی وجہ سے بظاہر لگ رہا ہے کہ انہوں نے آئی پی ایل میں نہیں لیا تو وہ کرکٹکوں کی پوری سیاست کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ چلاتے ہیں پاکستان نے بلکل زبردہ سٹینڈ لیا ہے اور بھارت کو کم سے کم اس پر رکھنا چاہیے کہ بھائی اللہ ہم نہیں آئیں گے تو ہم بھی تین سال نہیں آئیں گے پتہ تو چلے ان کو کہ پاکستان اب پاکستان جو ہے وہ اس سے ایکسٹریم میرے خیال ہے پوزیشن نہیں لے سکتا ہماری ورڈ وائی بہت سارے ایلیمنٹس ہیں بہت سارے آپ کو چیزیں نظر آئیں گی اس میں اس سے ایکسٹریم پوزیشن نہیں ہو سکتی یہ زبردست پوزیشن ہے جو نیٹرل وینیو پہ کھیلیں اور آئی برڈ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم نہیں دیں گے اس کو نام نہیں دیں گے نہ ہم کچھ اور دن نام دیتے رہیں لیکن یہ ہے کہ جو پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہے باقی جو ٹیمیں ہیں وہ آتی ہیں یا کھیلتی ہیں لیکن بھارت کی جانب سے اس طرح کا اترازات بڑھتے نہیں ہیں بودھی ہوتے ہیں جس طرح راو صاحب نے کہا کہ ہمیں کرکٹ میں آگر ہوتا ہوں پاک بھارت کرکٹ کرکٹ رہے دیتے تو بہت زیادہ دنیا میں دیکھی جاتی ہے پسند کی جاتی ہے پاکستان سب سے زیادہ کرکٹ میں پاک بھارت شائقین ہوتے ہیں جلسپی ہوتے ہیں راو صاحب یہ فرمائیے کہ ہم نے یہ تو دیکھا کہ انڈیا پاکستان نہیں آتا تو یہاں پہ ایکسپٹنس ایک موجود ہے کیا انڈیا میں یہ ایکسپٹنس ہو پائے گی کیونکہ پاکستان وہاں پر جا کر پہلے کھیل چکا ہے دیکھیں انڈیا کے اندر سے میں نے جیسے کہا لوگوں نے بات کرنا شروع کر دی ہے اس کے اوپر کہ پاکستان جب آتا ہے تو آپ کیوں نہیں جاتے تو میرا خیال ہے کہ انڈیا کے اندر یہ اس پہ زور شور سے اب بات ہوگی کہ اگر پاکستان یہ تیہ ہو جاتا ہے کہ پاکستان بھی انڈیا میں ٹورنمنٹ نہیں کہہ لے گا تو میرا خیال ہے اس پہ انڈیا کے اندر سے یہ آوازیں مزید مضبوط ہوگی اور زیادہ پریشر انٹرنلی بڑھے گا لیکن جیسے میں نے کہا کہ جو مودی گورنمنٹ کی اپروچ ہے آپ ان کا دیکھ لیں نا فورن آفیس کچھ اور کہہ رہا ہے بی سی سے ہی کچھ اور کہہ رہا ہے وہ کہہ ساپ چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں بسی سے ہی کہہ رہی ہے حکومت کہہ رہی ہے حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے تو نہیں کہا تو پاکستان نے جو ایک بنیادی نکتہ اس میں رکھا اس نے کہا آپ کی حکومت کا تحریر ہمیں آپ وہ دے دے آرڈر کے حکومت نے کہا ہے کہ آپ جا کے نہیں کھیلیں گے پاکستان میں تو وہ نہیں ہے ان کے پاس تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک جو سوچ ہے وہ مودی کی وہ پریویل کر رہی ہے عملی طور پہ وہ کچھ کرنی پا رہے لیکن وہ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ پاکستان نہیں جائیں گے اور پاکستان کے خلاف ایک جالی کیس بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں جب ساکر صاحب مختصران یہ بھی بتا دیجئے گا کہ اگر یہ موڈل جو پاکستان نے رکھا ہے کہ دونوں پھر نیوٹل وینیو پہ ہو جائے کیا یہ انڈیا کو مجبور کر سکتا ہے کہ وہ پاکستان آ کے کھیلے دیکھیں جی مجھے تو یہ پتا ہے وہاں پہ ایک سیاسی بیان آیا کہ اگر موڈی صاحب بریانی کھانے جا سکتے ہیں تو پاکستان میں کرکٹ کیوں نہیں ٹیم جا سکتی وہاں پہ یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں وہاں پہ یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں لیکن اس وقت کے لیے جو فارمولا جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ سب سے بہترین حل ہے اس سے یہ ہے کہ دو تین سال تک ذرا دیکھتے ہیں حالات کیسے ہوں گے اور اس کے بعد پھر اس صورتحال کو دیکھ کے لیکن خوشی کی بات ہے کہ ہمارے پاکستان نے فارن آفیس نے سٹیک ہولڈرز نے ہماری کرکٹ بورڈ نے ایک ایسا فیصلہ کیا ہے جو کہ آپ کی ڈگنٹی آپ کی عزت اور وقار کے این مطابق ہے نجم ساکر صاحب آج کے سوالات جی ایک ضروری سوال اور ایک غیر ضروری سوال پہلے ضروری سوال چیمپینز ٹوفی میں انڈیا نے پاکستان میں نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے ضروری سوال یہ ہے کہ کھیل میں سیاست اور سیاست کو کھیل سمجھنے والا سلسلہ برے صغیر پاکو ہند میں کب تک جاری رہے گا آج کا غیر ضروری سوال یورپ میں پی آئی اے کی پروازیں بحال ہو گئیں غیر ضروری سوال یہ ہے کہ کیا پی آئی اے کی نجکاری ہوگی یا پی آئی اے کی نجکاری کرنے کا ارادہ ملتوی تو نہیں کر دیا گیا رائٹ ہمارے ناظرین سوشل میڈیا فیڈبیک کے حوالے سے آگاہ کریں گے اپنا خیال اکھیے گا اللہ حافظ